اس ویڈیو میں بات کریں گے لیویس سٹرکچر کے بارے میں لیویس سٹرکچر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو لیویس جو ہے وہ ایک سائنس دان کا نام ہے جس نے یہ سٹرکچر دیا تھا جس میں ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے درمیان جو ہے وہ بونڈ بنتا ہے جیسا کہ ہائیڈروجن ہے کاربن ہے نائٹروجن ہے ہائیڈروجن سائیانائیڈ ہے ان کے درمیان جو بونڈ بننا ہے وہ شیئرنگ سے بننا ہے اور کس طرح سے بنے گا اس کے بارے میں جو ہے وہ لیویس نے بتایا تھا کوئی بھی لیویس سٹرکچر بنانے کے لیے ہمیں چار پوائنٹس کے بارے میں جو ہے وہ پتا ہونا چاہیے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کسی بھی مولیکیول میں جو الیکٹرونز ہیں وہ ویلنس شیل والی شامل ہونے چاہیے سیکنڈ پوائنٹ ہے کسی بھی ایک سنگل ایٹم کے گیر جو الیکٹرونز کو رینج کر جاتا ہے جیسے کہ ہائیڈروجن ہے تو ہیڈروجن کے الیکٹرونز اس کے گرد ارینج ہوں گے کاربن کے اس کے گرد اور نائٹروجن کے جو ہے وہ اس کے اپنے گرد ارینج ہوں گے کوئی بھی لیویس سٹرکچر بنانے کے لیے تیسرا پوائنٹ ہے الیکٹرونز آر شون نیاز ڈوٹ اور کروز ہر سنگل ایلیمنٹ کے گرد جو ہم نے الیکٹرونز کو شوک روانا ہے وہ یا تو ڈوٹ کی شکل میں ہوں گے یا پھر کروز کی شکل میں ہوں گے چوتھا پوائنٹ ہے فار بونڈنگ لائن is drawn between two atoms دو ایٹمز کے درمیان جو ہے وہ لائن کو draw کرنا ہے جب بھی بونڈ بنانا ہے تو یہ تھے اس کے چار پوائنٹ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے لیویس سٹرکچر بنانے کے لیے والنشل کے الیکٹرونز شامل ہوں گے ان الیکٹرونز کو جو ہے وہاں سنگل ایٹم کے گرد ارینج کرنا ہے اور ان الیکٹرونز کو جو ارینج کرنا ہے وہ یا تو ڈوٹ کی شکل میں یا پھر کروز کی شکل میں اور بونڈ بنانے کے لیے جو ہے وہ لائن draw کی جاتی ہے ان دونوں ایٹمز کے درمیان اس کے لئے ایک مثال دیکھ لیتے ہیں ہائیڈروجن سائیہ نیٹ سب سے پہلا پوائنٹ ہے والنشل الیکٹرونز شامل ہوتے ہیں تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ہائیڈروجن کا والنشل کاربن کا اور نیٹروجن کا سب سے پہلا ان کے والنشل draw کر لیتے ہیں ہائیڈروجن جو ہے اس کا ہائیڈروجن کا ہوتا ہے اٹومک نمبر ہوتا ہے ون تو اس کی الیکٹروننگ کنفیگریشن جب کریں گے تو یہ اس کا جو ہے وہ نیوکلس آ جائے گا اس کے بعد اس کا جو اوپر والا شیل ہے یہ والا اس میں ایک ہی الیکٹرون آئے گا تو لاسٹ اولر یہ اس کا شیل ہوگا والنشل اس کے بعد دوسرا ہے کاربن کاربن کا اٹومک نمبر ہوتا ہے سکس تو اس کی جب الیکٹروننگ کنفیگریشن کریں گے یہ اس کا جو ہے وہ نیوکلس ہو جائے گا اس کے بعد اس کا فرسٹ شیل آئے گا اس میں دو الیکٹرونز اور جو ہے سیکنڈ شیل اس میں باقی چار بچ گئے one two three اور four اس کا مدفہ کاربن کا جو ہے اس کے والا شیل میں چار الیکٹرونز شامل ہیں اور ہائیڈروجن کے والا شیل میں ایک الیکٹرون شامل ہے تیسرا ہے نائٹروجن نائٹروجن کا تومک نمبر ہوتا ہے seven اس کی جو ہے وہ الیکٹرونز کی شیل میں arrangement دیکھ لیتے ہیں سب سے نیوکلیس ہوتا ہے اس شیل میں دو الیکٹرونز شامل ہوتے ہیں اس کے بعد باقی بچ گئے پانچ اس میں کپیسٹی تو آٹھ کی ہے لیکن پانچ بچیں گے تو پانچ جو ہے وہ یہاں بھی آ جائیں گے ایک دو تین چار پانچ اس کا مطلب نائٹروجن کے جو ہے ویلس شیل میں پانچ الیکٹرون شامل ہیں ہائٹروجن میں ون ہے کاربن میں فور ہیں اور نائٹروجن میں پانچ ہے یہ ان کے ویلس شیل الیکٹرونز ہیں تو یہ اللہ پوائنٹ سیٹسفائی ہوگا کہ ویلس شیل کے الیکٹرونز لینے ہیں سیکنڈ ہے ان الیکٹرونز کو جو رینج کرنایا ہے ارہن سنگل ایٹم کے گالس جو اس کو رینج کرنایا ہے جیسا کہ ایک ہے ہائٹروجن پھر ہے کاربن ہائٹروجن کے والنٹ میں ایک الیکٹرون ہے ہے کہ آجائے گا ہم اگر ایک ہم انہوں کو ظاہر کر دیتے ہیں کیا کہ Club سے ظاہر کر لیتے ہیں کہ جو ویلس شیل ، چـ ویلس شیلٹن میں چار الیکٹرون ہیں hi2 3 اور یہ آ جائے گا 4 یہ آگے کاربن کے چار جو ہیں وہ الیکٹرونز آ جائیں گے اس کے بعد جو نائٹروجن ہے نائٹروجن کے والے شل میں 5 الیکٹرونز شامل ہیں تو وہ 5 آ جائیں گے 1 2 3 4 5 تیسرا پائنٹ بھی سیٹسفائی ہو گیا کہ ان کو ڈوٹ یا کروز سے جو ازاہر کرنا ہے ایک ایلیمنٹ کے جو الیکٹرونز ہیں والے سیلیکٹرونز ان کو کروز سے زاہر کر لیا ہے دوسرے والے کو ڈوٹ سے اور تیسرے والے کو بھی کروز سے زاہر کر لیا ہے تو یہ تیسرا پائنٹ بھی سیٹسفائی ہو گیا 4 پائنٹ تھا for bonding line is drawn between 2 atoms bond بنانے کے لائن جو ڈرو کرنی ہو دو ایٹمز کے دیوان ڈرو کرنی ہے اب یہ تو ہو گئے ہمارے پاس الیکٹرونز کی جو ہے وہ arrangement ہو گئے ڈوٹ یا کروز کی شکل میں اب bond جو لویس structure بنتا ہے جو bond بنائے وہ کسنا سے بنے گا یہ والا اور یہ یہ sharing ہو رہے ہیں دونوں آپس میں شیئر کرے ہیں تو یہ جو ہے اس کا ڈوٹ کاربن کا اور اس کا جو cross یہ الیکٹرون یہ الیکٹرون دونوں الیکٹرونز جب ملیں گے آپس میں تو یہاں پہ بن جائے گا bond کاربن اور ہائیڈروڈجن کے دمیان جو وہ ایک bond بن جائے گا یہ ایک bond بنے گا یہ دوسرا اور یہ تیسرا کاربن اور ہائیڈروڈجن کے دمیان جو ہے وہ تین bond بن جائے گی اس طرح سے یہ ہے ہمارے پاس لیویس سٹرکچر ہے ہیڈروجن سائیانائٹ کا ہیڈروجن سائیانائٹ کے بعد لیویس سٹرکچر بنانے کے لئے دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ایک کاربن ٹیٹرا کولورائیڈ ہے ایک کاربن ہے اور چار کالورین ہیں سب سے پہلے پوائنٹ تھا ویلی شیل کے الیکٹرونز دیکھنا تو کاربن کا بھی ویلی شیل جو ہم نے پہلے دروہ کر لیا اس میں تو ہمیں پتہ چل گیا فور ہیں کاربن میں جو ہے وہ 4 اس کے الیکٹرونز ہے کالورین کا دیکھ لیتے ہیں ایک کالورین کا ڈراغ کر لیں گے تو ہم پتہ چلے گا چاروں میں جو ہے وہ الیکٹرونز ہیں کالورین کا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہ ہو گیا اس کا نیوکلیس نیوکلیس کے بعد جو شیل ہے اس میں 2 الیکٹرونز آ جائیں گے کیونکہ اس میں کپیسٹی 2 کی ہوتی ہے اس کے بعد جو سیکنڈ شیل ہے اس کی کپیسٹی ہوتی ہے 8 کی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 پڑی آجے گا 8 8 اور 2, 10 10 کے بعد باقی بچ گئے 7 کیونکہ کالورین کا اٹومک نمبر 17 ہوتا ہے باقی رہے کے 7 7 جو ہے وہ اس کے لاسٹ والی شیل میں یعنی کہ ویلن شیل بھی الیکٹرونز آ جائیں گے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تو اس کا مطلب کالورین جو ہے وہ اس کے ویلن شیل میں 7 الیکٹرونز چاہیں گے اب اس کا لیوی سٹرکچر ڈروہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے کاربن ہے کاربن جو ہے وہ اس کے ویلن شیل میں 4 الیکٹرونز شامل ہیں تو یہ آ جائے گا 1, 2, 3, 4 اس کے بعد کالورین 4 ہیں ایک آجا گی کالورین یہاں پہ دوسری یہاں پہ تیسری ادھر اور چوتھی ادھر آ جائے گی کالورین کے ویلن شیل میں 7 الیکٹرونز شامل ہیں تو یہ آ جائے گا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 یہ تو سنگل کالورین تھا ہر کالورین میں جو ہے وہ 7 الیکٹرونز شامل ہیں تو اس طرح سے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ان کو دوڑ سے ایک روز کی شکل میں شو کر دیا اب اس کا جو لیوی سٹرکچر بنے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کالورین ہے یہاں پہ بھی کالورین ہے یہاں پہ بھی کالورین ہے اور ادھر بھی کالورین ہے اور سینٹر میں ہے کاربن تو ایک مونڈ یہ والا بن جائے گا ایک یہ والا بنے گا ایک ادھر بنے گا اور ایک ادھر اس طرح سے ایک یہ والا مونڈ ایک یہ والا ایک یہ والا اور ایک یہ والا اس طرح سے چار مونڈ بن جائے گا یہ والا جو ہے یہ اس کا لیوی سٹرکچر ایسے مسید انفرمیٹی ویڈیوز جانے کر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر لیوی سٹرکچر کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو اس کے لئے بھی موسیقی موسیقی